ہورر اسٹوریز ان ہندی میں آپ سبی کا سواگت ہے تو اس لنک پر کلک کر کے ہمیں اپنی کہانیاں بھیج سکتا ہے چلیے بڑھتے ہیں ہماری کہانیوں کی اور دوستو زندگی میں کچھ گھٹنائیں ایسی گھٹ جاتی ہے جس پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا یہ گھٹنائیں میرے ساتھ آج سے پچاس سال پہلے گھٹی تھی میرا نام نکول ہے یہ ان دینوں کی بات ہے جب میں اپنی بہن کے لیے لڑکا دیکھنے پپلا گاؤ گیا ہوا تھا پرین لیٹ ہونے کی وجہ سے میں جس وقت چھالدہ پہنچا اس وقت رات گھیری ہو چکی تھی اور میں اسی اندازے سے چلا تھا کہ دن ختم ہونے سے پہلے میں مالدہ پہنچ جاؤں گا اور وہاں سے بس پکڑ کر پپلا گاؤ تک پرین کے لیٹ ہونے سے میری ساری پلیننگ پر پانی پھر گیا تھا میں اس جگہ سے انجان تھا میں پپلا گاؤ اپنی بہن کے لیے لڑکا دیکھنے جا رہا تھا پہلے میرے پتا جی خود جانے والے تھے مگر اچانک ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی اور انہوں نے اپنی جگہ مجھے بھیج دیا میں اس چھوٹے سے اسٹیشن سے باہر نکلا تو چاروں طرف اندھیرہ اور سنناٹا تھا مجھے یاد ہے وہ جنوری کی کڑکڑاتی ہوئی سردی والے دین تھے چھالدہ کچھ ہزار کی آبادی والے ایک چھوٹا سا قضبہ تھا ایسی جگہ پر اس طرح کی سردی میں اس طرح کا سنناٹا سوابھاویک ہی تھا اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اسٹیشن چھالدہ سے بہت دور تھا میں اسی کنفیوجن کے ساتھ آگے بڑھنے لگا کہ کوئی ایبیقتی مجھے دکھے تو میں اس سے بس ٹینڈ کا راستہ پوچھ لوں تھنڈ سے میرے ہاتھ پاؤ سون پڑ گئے تھے قضبے میں اب تک بجلی یا تو پہنچی ہی نہیں تھی یا پھر اس وقت بجلی تھی ہی نہیں کچھے راستے کے کنارے پر کتوں کے بھوکنے کی آوازوں سے میں یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ میں نے بستی کی طرف جانے والا راستہ ہی پکڑا ہے میرا گزر ایک گھر کے سامنے سے ہوا تو سوچا کہ کنڈی کھٹ کھٹا کر گھر کے کسی نہ کسی آدمی سے بس ٹینڈ کا راستہ معلوم کر لو ابھی اتنی دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ سارے لوگ سو گئے ہو میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی مجھے اپنے پیچھے کچھ فاصلے پر سائیکل کے چلنے کی آواز سنائی دی سائیکل سوار میرے پاس ہی آ گیا میں اس سے کچھ پوچھتا مگر میرے پوچھنے سے پہلے ہی وہ خود ہی مجھ سے بول پڑا لگتا ہے آپ کو بس ٹینڈ جانا ہے میں نے صرف ہاں میں منڈی ہلائی جس کے بعد اس نے کہا چلیے میں آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں میں نے ایک پل کے لیے سائیکل سوار کو بہت گوھر سے دیکھا وہ سر سے لے کر پاؤ تک کمبل اوڑے ہوئے تھا اگر کچھ اوڑے ہوئے نہ ہوتا تب بھی اندھیرہ اتنا تھا کہ میں اس کی شکل کو ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتا تھا مگر اس کی آواز سے میں نے اندازہ لگا ہی لیا تھا کہ وہ ضرور کوئی چالیس سے پیتالیس ورش کا ویقتی ہی رہا ہوگا میں اس کی سائیکل کے پیچھے بیٹھ گیا سائیکل تنگ گلیوں سے گزرنے لگی اس نے ایک کھنڈر جیسے گھر کا بھاری آہتہ پار کیا میں اس کے کیریئر پر اپنا ائر بیگ سمحالے ہوئے بیٹھا آنکھیں فاڑ فاڑ کر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا پرانی سائیکل کی کھڑ کھڑ کی آواز نہ جانے کہاں تک پہنچ رہی ہوگی اور اس سناٹے میں وہ آواز مانو گونشتی ہوئی واپس سنائی بھی دے رہی تھی مجھے کچھ حیرانی سے بھی ہو رہی تھی ابھی اتنی دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ بستی میں اس طرح کا سناٹہ چھا جائے راستے میں صرف کچھ کتے ہی ملے انہیں ہٹانے کے لئے سائیکل سوار نے کئی بار گھنٹی بجائی جب ہم ایک گھنے کھیتوں کے اندر سے گزر رہے تھے اس نے اپنی چپی توڑی لگتا ہے آج گاڑی لیٹ آئی ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا بس پہنچنے ہی والی ہوگی یہ آخری بس ہے اب خوش قسمت ہے کہ میں مل گیا ورنہ یہ بس آپ کو کبھی ملنے والی نہیں تھی پھر میں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بولوں گا میری وجہ سے آپ اتنی مصیبت اٹھا رہے ہو جس پر اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے بابو اس نے کھڑ کھڑاتی ہوئی آواز میں کہا تھا یہ میں تو اپنے کھیت سے لوٹ کر گھر جا رہا تھا میرا گھر بس ٹینڈ کے آگے ہی پڑتا ہے آپ کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ آپ مصافر ہو تو کیا اس علاقے میں بجلی نہیں ہے کیا بجلی تو ہے مگر کیول صرف اور صرف تین گھنٹے کے لیے ہی آتی ہے کبھی دن میں تو کبھی رات میں یہاں سب ایسے ہی چلتا ہے بابو پھر میں نے اس سے کہا یہاں پر کافی زیادہ سنناٹہ ہے کیا سچ میں لوگ اتنی جلدی سو جاتے ہیں یا مجھے یہ گلت فہمی ہے جس پر اس نے کہا کیا کرے سردی ہی اتنی ہے اور اوپر سے بھوت کا ڈر ہم کھیت سے نکل کر کھولے میں پہنچے ہی تھے کہ کورے نے ہمیں گھیر لیا اندھیرے میں تاروں کی روشنی میں جو کچھ ہلکا فلکا دکھائی پڑا رہا تھا وہ بھی اکدم سے گائب ہو گیا مگر سارا کا سارا راستہ سائیکل سوار کا بہت اچھی طرح جانا پیچانا لگ رہا تھا وہ سائیکل کو ایسی پشلتہ سے دوڑا رہا تھا جیسے اندھیرہ اور اجالہ اس کے لئے ایک سامان ہو تم بھوت کے بارے میں بات کر رہے تھے میرے بھوت کہنے پر وہ زور سے ہسنے لگا میں نے مزاک کیا تھا بابو اس کی ہسی سائیکل کی کھڑکڑ کے ساتھ مل کر عجیب لگ رہی تھی تب ہی اچانک دور سے کسی گاڑی کی آواز مجھے سنائی تھی جس پر اس نے کہا لو آ گئی آپ کی بس بابو وہ سائیکل رکھ کر بولا اب میں یہاں سے چلتا ہوں میں سائیکل سے اتر کر دیکھا تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا میں نے آپ کو صحیح وقت پر پہنچا دیا میں حیرت سے چاروں طرف سوال یا نظروں سے دیکھنے لگا پھر کہا کہ بس یہاں تو کہا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ بس کی آواز تیزی سے میرے قریب سے آئی اور پھر میں نے سچ مچ ایک بس کو اندھیری کی پرتوں سے نکلتا ہوا باہر دیکھا اور وہ بس میرے ہی پاس آ رہی تھی تیز آواز کے ساتھ وہ رک گئی وہ آوازیں کچھ زنگ لگی ہوئی ٹین اور لوہے کی آوازیں تھی نہ بس کے اندر کوئی روشنی تھی اور نہ ہی اس کے باہر بس میں ہیڈ لائٹ تک نہیں تھی میرے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس زمانے کی بس تھی میں نے اسے دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ کم سے کم یہ اس صدی کی تو بس بلکل نہیں لگ رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ ہمارے دیش کے کچھ حصوں میں وہ سب آج بھی چلتا ہی رہتا ہے جس کا دنیا تیاغ بہت سال پہلے کر چکی ہے جیسے پرانی مشین پرانی گاڑیا اور پتا نہیں کیا کیا بس کے دروازے پر جو آدمی آیا وہ کنڈکٹر ہی لگ رہا تھا بس کی طرح اس کی بھی میں کیول صرف چھایا ہی دیکھ سکتا تھا اس نے ٹوچ کی روشنی ہم دونوں کی چہرے اوپر ڈالی تبھی سائیکل والا بیقتی اس کنڈکٹر سے کہنے لگا بابو صاحب کو پپلا گاؤ تک چھوڑ دینا میں بس کے اوپر چڑ گیا اور چپ چاپ ایک سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا سیٹ پر بیٹھنے کے بعد میں نے کھڑکی سے باہر کی اور دیکھا بس تب تک چل چکی تھی میں سائیکل سوار کو آواز دے کر اس کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا تھا مگر وہ دکھائی ہی نہیں دیا اتنے اندھیرے میں اور دھوند میں ویسے بھی قریب سے کسی کو دیکھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے میں نے سیٹ پر سر ٹیک کر ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ مجھے شاید سمجھ میں نہیں آنے والی تھی مجھے ماحول صحیح لگ رہا تھا بس زور زور سے ہلتی ہوئی چل رہی تھی اصل میں بس کیول رینگ رہی تھی کیونکہ اس میں گتی بہت کم تھی اور شور اتنا ہی زیادہ تھا جس بس میں ہیڈ لائٹ تک نہ ہو وہ آپ کو اپنی منزل پر بھی پہنچا دے یہ بات بہت عجیب تھی سیٹ پر بیٹھے ہوئے پھر مجھے ان لوگوں کا خیال آ گیا جہاں پر میں اپنی بہن کیلئے لڑکا دیکھنے جا رہا تھا میں سوچنے لگا پتا نہیں وہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی آنے والا ہے بھی یا نہیں میں اندھیرے میں جاکتے ہوئے ان کی کلپنا کرنے لگا خبر کے مطابق وہ لوگ مجھے بس ٹین پر لینے آئے ہوں گے نہ جانے کتنی دیر تک میرا انتظار کیے ہوں گے اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناراض ہو کر لوٹ گئے ہوں گے خبر دے کر بھی میرے نہ آنے پر انہوں نے آپس میں نہ جانے کیا کیا اور کیسی کیسی باتیں بولی ہو گئے اور سنی ہو گئے شاید وہ یہاں تک سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ان سے رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتے میرے دماغ میں ترہ ترہ کے خیال آنے لگے لیکن پھر میرے دماغ میں دوسرا خیال یہ بھی آیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرین لیٹ ہونے کی سمبھاونا ان کے دماغ میں پہلے سے ہی ہو اور وہ ابھی بھی میرا وہیں پر انتظار کر رہے ہوں گے میں پراتنا کرنے لگا کہ میرا دوسرا ویچار ہی صحیح ہو ورنہ اتنی رات میں میں ان کا گھر کہاں ڈھونڈوں گا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ بس ٹینڈ سے ان کا گھر کتنا دور ہے باہر کا سنناٹا بس کے بھیتر بھی پسرا ہوا تھا سوار تھے کتنے مرد اور کتنی عورتیں کتنے بچے ہیں مگر مجھے حیرت تھی کہ کسی کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ شاید کوئی بول بھی رہا ہوگا تو زنگ لگی ٹیم ٹپر کی اس شور میں ان کے بولنے کی آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی ہے میرے بغل کی سیٹ بھی بلکل کھالی تھی میں نے گوھر سے دیکھا تو پتا لگا کہ آگے اور پیچھے کی سیٹ پر کوئی بھی نہیں تھا اچانک میرے چہرے پر ایک روشنی پڑی تو میں چوک گیا میری بیس سال کی زندگی میں میں نے پہلے بار دیکھا تھا کہ کسی بس میں ٹورچ کے ذریعے کنڈکٹر اپنا کام چلا رہا تھا ٹورچ کے علاوہ بس میں کہیں بھی کسی انڈیکیٹر تک کی روشنی نہیں تھی سب کچھ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا میں اس کنڈکٹر کو بہت گوھر سے دیکھنے لگا میرے اس طرح دیکھنے پر وہ کنڈکٹر بھاپ گیا کہ میں اسے ہی دیکھ رہا ہوں پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا بابو صاحب آپ پیپلا گاؤ جائیں گے تب تک اس نے ٹورچ بند کر لی تھی میں نے کہا ہاں مجھے ایک پیپلا گاؤ کی ٹکٹ دے دیجئے مگر اس نے میری بات تو جیسے سنی ہی نہیں اور ترنت اگلا سوال پوچھ لیا جس آدمی کے ساتھ آپ آئے تھے کیا آپ نے اس کی صورت دیکھی تھی میں نے کہا نہیں میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی کیونکہ اندھیرہ بھی بہت زیادہ تھا پھر میں نے کنڈکٹر سے کچھ اور بھی باتیں کہیں وہ ساری بات سن کر کچھ دیر تک اکدم خاموش رہا اور مجھے بہت گوھر سے دیکھنے لگا حالکہ اندھیرے میں مجھے اس کی چھایا ہی دکھائی دے رہی تھی میں نے گوھر کیا کہ وہ مجھے دیکھ نہیں رہا بلکہ گھور رہا تھا بابو صاحب ایک بات کہو آپ سے میں نے کہا کہو نا کیا بات ہے بابو صاحب میں نے اسے دیکھا تھا اوہ تو تم کہنا چاہتے ہو کہ تم نے اسے دیکھا تھا ہو سکتا ہے تم نے اسے دیکھا ہو کیونکہ تمہارے پار ٹوچ ہے لیکن تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے میں نے اسے سوالیا نظروں سے دیکھ کر کہا حالکہ اندھیرے میں میں اس کنڈکٹر کی شکل بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا کچھ دیر بعد کنڈکٹر کی آواز میرے کانوں میں ٹک رائے جس آدمی کے چہرے پر ناک آک مو کچھ بھی نہ ہو آپ کیسے اتنی دور تک اس کے پیچھے سائیکل پر بیٹھ کر آگئے میں اس کی بات سن کر بری طرح سے چوک گیا اس نے بات ہی بہت الجھانے والی کی تھی میں اب تک اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پایا تھا پھر میں نے تھوڑی تیز آواز میں کہا آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو میں یہی کہنا چاہتا ہوں بابو صاحب اس آدمی کے گردن کے اوپر کھوپڑی تھی ہی نہیں وہ تو بس مجھے کوئی کوڑی جیسا چیز دکھائی دے رہی تھی میں اس کی بات سن کر پھر سے اکدم چوک گیا سچ تو یہ تھا کہ میں اس کی بات سن کر اندر ہی اندر تھوڑا بہت ڈر گیا تھا مگر وہ اتنی عجیب بات اتنے اتمنان بھرے لہجے میں مجھ سے کہہ رہا ہے اس بات پر تو مجھے اور وشواس نہیں ہو رہا تھا وہ یہ ساری بات اتنی آسانی سے کہہ سکتا ہے جیسے کہ کوئی بات بڑی ہی نہیں ہے میرے دل میں خیال آیا کہ اس کنڈکٹر نے یا تو شراب پی رکھی ہے یا پھر یہ چھرز گانجے کے نشے میں ہے ایسے علاقوں میں جہاں پولیس یا کانون کا ڈر لوگوں کو بس نام کا ہوتا ہے وہاں ایسی باتوں کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی یہاں آپ کو کنڈکٹر یا ڈرائیور تو کیا تھانے دار سے لے کر چوکی دار تک بھی نشے میں دھوط مل سکتے ہے میں اس کنڈکٹر سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مجھے بس کے اندر کسی کی ہسی کی آواز سنائی دی مجھے ایسا لگا جیسے کی کنڈکٹر کی بات پر کوئی ہسا اور اس کی ہسی بھی ایسی تھی جیسے کسی کا گلہ فز گیا ہو کنڈکٹر نے اس ہسی کی دشا میں گردن گھوما کر دیکھا کہ کون اس کی بات پر ہس رہا ہے شاید اس کنڈکٹر کو اس کا ہسنا اچھا نہیں لگا تھا اس نے مجھ سے پھر کہا آگے سے اتنی رات کو کسی اجنبی کے پیچھے سائیکل پر بیٹھنے سے پہلے اس کی صورت ضرور دیکھ لیجیے گا میری یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا بابو صاحب جیسے ہی اس کنڈکٹر نے یہ الفاظ کہے مجھے پھر سے کسی کی ہسی کی آواز سنائی دی جیسے کی کنڈکٹر کی بات پر کوئی دوبارہ ہسا ہو کنڈکٹر نے ایک جھٹکے سے اس طرف پھر دوبارہ دیکھا جہاں سے ہسی کی آواز آئی تھی اس نے ٹوچ جلا دی اور اس نے ٹوچ کا رکھ اس طرف کر دیا جہاں سے وہ ہسی کی آواز آئی تھی میں نے دیکھا کہ ٹوچ کی روشنی میری سیٹ کی طرف سے لوٹتے ہوئے ایک سواری کے سر پر پڑی پھر میں نے دیکھا اس کے کان کے نیچے خون کی دھار بہ رہی تھی اگلے ہی پل روشنی وہاں سے ہٹ گئی میں نے سوچا شاید میری آنکھوں کا بھرہم ہے یہ پھر اگلے ہی پل لگا کہ اس ویقتی کو بتا دینا چاہیے کہ اس کے کان کے نیچے سے خون بہ رہا بگر درد کے ہی بہ لگتا ہے مجھے لگا کہ مجھے اس ویقتی کو بتا ہی دینا چاہیے یہی سوچ کر میں نے اس ویقتی سے تیز آواز میں کہا بھائی صاحب آپ کے کان کے نیچے سے خون بہ رہا ہے جیسے ہی میں اس ویقتی سے یہ کہا میرے کانوں میں اسی ویقتی کی آواز ٹکرائی ہاں مجھے پتا ہے کہ میرے کان کے نیچے سے خون بہ رہا ہے کیونکہ میرے سر میں گولی لگی ہوئی ہے کچھ لوگوں سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا اور اسی بات پر مجھ پر مقدمہ بھی چل رہا تھا ایک دن انہوں نے مجھے خاموش ہو گیا میرے دل میں خیال آیا کہ وہ یقتی اب زور سے ہسے گا اور کہے گا کہ اس نے مزاک کیا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ٹین ٹپر کا شور اور بھی بڑھ گیا اور جس طرح سے بس چل رہی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ سڑک کی حالت کا نہ جانے اس کا کوئی راستہ تھا بھی یا نہیں تھا میں ایسی بس میں شاید اپنی زندگی میں پہلی بار سواری کر رہا تھا بس کے کان فار دینے والے شور کے باوجود بہت گھیرا سنناٹا تھا نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی ایسی دنیا میں سفر کر رہا ہو جس سے میرا کوئی سنبند ہی نہیں ہے کوئی ایسی دنیا جہاں مجھے نہیں ہونا چاہیے ہزار و بار میں کوہرے کے بیچ سے گزرا ہو لیکن بس کے باہر فیلے ہوئے اس کوہرے کی دھوند بہت ہی زیادہ عجیب تھی اس میں سرگوشیوں کا ایک احساس تھا اور ایک خوف تھا ایک عجیب سا ڈر جو اپنے اندر کچھ ایسے راز چھپائے ہوئے لگ رہا تھا جن کے اجاگر ہونے سے میرے دل کی دھڑکن رک جائے گی میں نے سسکیوں سے بھرے اس کوہرے سے دھیان ہٹانے کے لئے بس بھی نظر نہیں آ رہا تھا اندھیرہ اتنا گھیرا تھا کہ مجھے اب گھوٹن سی محسوس ہو رہی تھی کنڈکٹر بھی لگتا تھا کسی سیٹ پر لیٹ کر سوگ لیا ہے میں اپنے آپ کو بڑا اکیلا محسوس کرنے لگا میں چاہتا تھا کہ بس کے ٹین ٹپر کے علاوہ کہیں کوئی آواز اور بھی سنائی دے ایسی آواز جو زندگی کا احساس دل ہے میں نے اپنے گھڑی میں وقت جاننے کی کوشش کی بہت دھیان سے دیکھنے کے باوجود کچھ نظر نہیں آیا میرے مو سے ایک تھنڈی سانس نکلی لگ رہا تھا جیسے میرا یہ انجان سفر گھنٹوں سے جاری ہو وقت کا اندازہ لگانا اب ناممکن سا لگنے لگا تھا اچانک ایک چیز نے مجھے چوکا دیا ٹورچ کی روشنی چمکی اس کی روشنی کے دائرے میں ایک انسان کے شریر کا اپری حصہ تھا میں نے دیکھا کہ اس کی بائی کونی اوپر سے کٹی ہوئی تھی اور اس کا آدھا سر گائب تھا اس کے زخم کے سرخ لوتھڑے پر خون جمع ہوا تھا چیخنے والا شاید وہی آدمی تھا تب ہی مجھے کنڈکٹر کی آواز سنائی دی اس نے چیخنے والے کو گالی دی تھی پھر وہ ٹوچ بھی بند ہو گئی اور سنائٹے پر بس کے جنگ لگے لوہے کے شور کا سامراج پھر سے دوبارہ قائم ہو گیا چیخ رک چکی تھی مگر اس کی پرتی دھومنی بھیتر کی اندھیری گھٹیوں میں گونج تی رہی میرا جی چاہا کی میں بس رکوا کر نیچے اتر جاؤ اب مجھے ایک در کا احساس ہونے لگا تھا عجیب تو مجھے پہلے بھی محسوس ہو ہی رہا تھا مگر اب مجھے بہت زیادہ در اور اس سے بھی زیادہ منحوسیت محسوس ہونے لگی تھی ایک انجان سا خوف میرے اوپر تاری ہونے لگا تھا میرے دل میں بار بار یہی احساس ہو رہا تھا کہ کون سا واہن ہے یہ جو بھی واہن ہے عجیب واہن ہے یہاں پر جو یاتری ہے میرے ساتھ وہ سب عجیب ہے اور ایک کنڈکٹر جو اپنے آپ کو تانہ شاہ سمجھ رہا تھا میں اسے آواز دینے ہی والا تھا کہ پھر ایک خیال آیا نا جانے میں سرکشت کہاں تھا بس کے اندر یا بس کے باہر کوہرے سے بھرے ویرانوں میں نا جانے اس کوہرے کی پرتوں میں کہا کون سی مصیبت مجھ سے لپک جائے اور میری بری حالت کر دے اسی لئے میں وہی پر چھپ بیٹھا رہنا ہی ٹھیک سمجھا بس تو پھر بھی مجھے کسی منزل کی طرف لے جا رہی تھی میں اپنا دھیان اس کام کی طرف لگانے کی کوشش کی جسے کرنے میں پمپلا گاو جا رہا تھا وہاں مجھے کیا کہنا تھا کیا تیہ کرنا تھا میری پیاری بہن کی شادی کا معاملہ کوئی گلتی نہیں کی تب کسی نے سیٹی بجائی میں نے اس دشا کو جاننا چاہا جدر سے آواز آئی تھی آخر میں نے سوچا وہ شاید کنڈکٹر ہی ہوگا اتنی اکتاہت بھرا سفر تیہ کرنے کے لئے کچھ تو اسے بھی کرنا ہی تھا سیٹی کی آواز نکال دی ہوگی دھیمی تھی مگر سپشت تھی پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ میرے کانوں کا بھرم ہو بس کھالی ہچکولے نہیں کھا رہی تھی بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے بار بار اٹھا کر زمین پر پٹکا جا رہا ہو وہ زمین سے اٹھتی اور پھر ٹکرہ دی نہ جانے وہ بس چل کے سے رہی تھی اس کی دے میں فسا ہوا ٹین اور لوہا ہر ٹکرہ پر آپس میں لڑ رہا تھا چیک رہے تھے بس چلانے والے کو کوس رہے تھے ایسے واہن سے میرا پالا پہلے کبھی نہیں پڑا تھا میں بہت زیادہ فرسپریشن میں چلا گیا تھا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ پھر میں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی یہ آوازیں جو اتنی زور سے سنائی دے رہی ہے یہ ہی آوازیں اس سناٹے میں جنگل میں کتنے سارے ون یا پرانی اس کی آواز پر ڈر کر بھاگ رہے ہوں جب یہ کسی انسانی بستی کے آس پاس سے گزری ہوگی نہ جانے کتنے بچے نیند سے چوک کر اڑ گئے ہوں گے نہ جانے کتنے لوگ اس کی آواز سے پریشان ہوئے ہوں گے اور میری اسی کلپنا پر مجھے خود ہی ہسی آگئی پھر بھی یہ سنگین سوال اپنی جگہ پر قائم رہا کہ بس چل کیسے رہی ہے یہ اس کا اپنا کمال ہے یا اسے چلانے والے کا میں نے سر اٹھا کر ڈرائیور کو دیکھنے کی کوشش کی دراصل میں اس کے کمال پر داد دینا چاہتا تھا اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کوہرے میں اور اتنے گھیرے اندھیرے میں یہ بس کیسے چلا رہا ہے کیا اسے راستہ دکھائی دے رہا ہے برابر کیسے کوئی ایسے بہرد میں بغیر روچنی کے اپنے راستے کو لگاتار پیچان سکتا ہے اس ناممکن کو کوئی کیسے ممکن بنا سکتا ہے اگر ممکن ہوتا تو میں اس سے یہ بھی پوچھتا کیا وہ سچ مچ صحیح راستے پر ہی جا رہا ہے میں نے گردن تان کر اس انسان کو دیکھنے کی بہت کوشش کی آنکھیں فارڈ فارڈ کر دیکھا لیکن اندھیرے کے سیوا مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا وہ اگر میں وہ سوال کسی دوسرے کے سامنے لاتا تو یقینا وہ میرا مزاق اڑاتا اور وہ سوال یہ تھا کیا اس بس کا کوئی سچ مچ ڈرائیور تھا بھی یا نہیں میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے پیر کو کسی نے چھوا اور مجھے ایک تھنڈک کا احساس ہوا میں نے اپنا پیر ہٹانا چاہا مگر کچھ دیر بعد پھر ایسا لگا کہ باقاعدہ کوئی میرے پیر کو چھو رہا تھا میں نے گور کیا وہ کوئی ہاتھ تھا کوئی چھوٹا سا جیسے کی کسی بچے کا تھا وہ ہاتھ میری پینڈلی کو پکڑنا چاہتا تھا میں نے جھک کر اسے پکڑنے کیلئے ہاتھ بڑھایا تو وہ بہت فورتی سے فسل کر ہڑ گیا میں نے اندھیرے میں اس ہاتھ کو ٹٹولنے کی بہت کوشش کی مگر وہ پکڑ میں نہیں آیا میرے دماغ میں ایک ویچار آیا شاید یہ کسی بچے کا ہاتھ تھا یا شاید نہیں بلکہ یقینا یہ کسی بچے کا ہی ہاتھ ہوگا کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی کیونکہ میں سپنا نہیں دیکھ رہا تھا میں کیول جاگ ہی نہیں رہا تھا بلکہ پوری طرح چوکن بھی تھا مگر میں یہی سوچ رہا تھا کی یہ کون سا بچہ ہے جو چھپ چھپ کر شرارت کرنے پر طلا ہوا ہے میں نے جب اس بارے میں سوچا تو مجھے تھوڑا تاجب ہوا کی کسی انسان کا بچہ اندھیرے میں اس بس کے برفیل فرش پر ساپ کی طرح یا پھر کس طرح رینگ سکتا ہے وہ بھی پکڑے جانے کے پہلے ہی بہت فورتی سے فسل کر نکل جائے اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کی میں جسے بچے کا ہاتھ سمجھ رہا تھا وہ کئی ساپ تو نہیں تھا میں اپنی ہی سوچ پر ہز دیا میں یہ ساری باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ کنڈکٹر نے کسی جگہ کا نام پکارا اور اس کے بعد بس ایک زور کا جھٹکہ کھا کر رکھ گئی دو آدمی اپنی سیٹ سے اٹھے وہ میرے قریب سے گزرے میں نے اندازہ لگایا اس میں ایک عورت تھی اور اس نے اپنی گود میں کچھ اٹھا رکھا تھا کچھ صاف صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا صرف اندازہ لگایا جا سکتا تھا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا تھا اور غلط بھی میرے قریب سے گزرتے ہوئے میرے کندے سے اس کے شریر کا سپرش ہوا یوں لگا جیسے برف کی سلی میرے جسم پر پڑ گئی ہے میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ سردی بہت زیادہ بڑ گئی ہے اسی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہوا یا پھر شاید کوئی اور ہی وجہ ہو دونوں بس کے اندھیرے میں ہی اتر گئے بدتمیز کنڈکٹر نے انہیں ٹوش دکھانے کی ضرورت تک نہیں سمجھی جہاں ارے مسافر یہ ہاتھ تمہارا تو نہیں ارے ہاں میں اپنے بچے کا ہاتھ تو لینا بھول ہی گئی بس سے اترنے والی اس تری نے زور سے کہا اور اس کے ساتھ پروش نے زور سے چلا کر اسے گالی دی پھر مجھے باہر ایک بچے کی رونے کی آواز سنائی دی عورت نے اسے چم کر چپ کر آیا جیسے ہی میں نے یہ ساری باتیں سنی چند شنوں کے لیے میرے اندر در کی ایک لہر دوڑ گئی پھر میں نے خود کو سمال لیا کہ شاید یہ کوئی میرا وہم ہوگا لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اندر کیا چل رہا تھا ایک بار مجھے پھر سے وچار آیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہاں کٹے ہوئے ہاتھوں کی بات تو ایسی ہو رہی ہے جیسا مانو کی بہت چھوٹی سی بات ہے مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی گلت بس میں بیٹ گیا ہوں شاید میں کسی بہت بڑی مصیبت میں ہوں لیکن میں نے اس وقت خاموش رہنا ہی ٹھیک سمجھا اور خود کی بھلائی بھی اسی میں ہی سمجھی میرے اندر کئی سوال چل رہے تھے سردی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اب شریر مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کتنے بجے تھے لگ رہا تھا جیسے گھنٹے بیٹ چکے ہے اور شاید گھنٹے بیٹ 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 چکے تھے مگر سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا مالوم نہیں بس کس راستے پر جا رہی تھی اور اس کی منزل میں یہ جو دبی دبی آواز میں نے سنی تھی وہ سچ مجھ کسی کی ہسی کی ہی تھی اب ماملہ میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا میں اندھیرے میں سیٹو کے بیچ سے آگے کی طرف بڑھا کنڈکٹر وہیں پر سویا ہوا تھا شاید میرا پیر راستے میں کسی چیز پر پڑا اور ایک سپشت سی آواز بڑی زور سے ہوئی ایک سنسنی میرے اندر اوپر سے نیچے تک دوڑ گئی میں نے وہیں رکھ کر سمجھ نے کی کوشش کی میرا پیر آخر کس چیز پر پڑا تھا کیونکہ مجھے ساف ساف محسوس ہوا تھا جیسے کی میرا پیر کسی انسانی انگ پر پڑا ہو وہ جو بھی تھا لیکن مجھے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی میں نے پھر شرمندہ ہو کر کہا بھائی معاف کرنا مجھے اچانک ایک آواز کا شور ہوا وہ آواز ایسی تھی جیسے بہت ساری ہوا کسی بند جگہ سے ذرا سا راستہ پا کر اک دم سے نکل گئی ہو مگر یہ بہت عجیب بات تھی کہ اس میں کسی کا درد کا آبھاز بھی تھا میرے معافی مانگنے کا اندھیرے میں کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا وہ عجیب سی آواز بھی دوبارہ نہیں سنائی دی کوئی جواب نہ پا کر میں نے اس چیز کو ہاتھ سے چھوا اور میرے دل دماغ میں ایک اور جھٹکا لگا جس سیٹ کی طرف میں موڑ کر معافی مانگا تھا وہ کھالی تھی میں نے کچھ آگے بڑھ کر آواز دی کنڈکٹر صاحب کوئی جواب نہیں آیا میں لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا میں نے ایک ایک کر ساری سیٹ کو ٹرٹولا ہر سیٹ کھالی ملی پیچھے سے آگے تک ہر سیٹ اکدم کھالی تھی جسے مانو میں اکیلا ہی اس بس میں سفر کر رہا تھا تھنڈے لوہے اور ریکسین کے علاوہ میرے ہاتھوں نے کسی چیز کو نہیں چھوا یا یوں کہ یہ کسی بھی انسان سے میرا ہاتھ نہیں ٹکرا یا میں کئی بار کنڈکٹر کو آواز لگئی مگر وہ جانے کہاں مرا ہوا تھا اسے پکار پکار کر میری آواز فٹنے لگی اس برفیلی تھنڈ میں اکیلے ہونے کا احساس میرے اندر بہت زیادہ گھیرا ہو گیا تھا مجھے اچانک لگنے لگا کہ اس ساری کائنات میں میں پوری طرح سے اکیلا رہ گیا ہوں میں نے پوری بس کو بار بار کھنگال اس گھور اندھیرے میں جس چیز پر بھی میرا ہاتھ پڑا میں نے اسے ٹٹول کر محسوس کر کوشش کی میں نے چیک چیک کر کنڈکٹر کو پکارا کنڈکٹر اور ان ساری سواریوں کا وجود نہ جانے کس ہوا میں گھول گیا تھا کہیں کوئی آواز نہیں آئی زندگی کا کوئی آثار ہی نہیں تھا پھر میں اس اور آگے بڑھا جہاں پر ڈرائیور کو ہونا چاہیے تھا وہاں بڑھتے ہوئے میں اس کے قریب پہنچ گیا مگر میرے من میں جو بہت وقت سے چل رہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا ڈرائیور کی سیڈ بھی کھالی تھی بس اپنے آپ چل رہی تھی اسے چلانے والا کہیں کوئی نہیں تھا وہ زمین کے اوپر اچھل رہی تھی گڑوں میں گوتا لگا رہی تھی وہ ناجانے کہاں جا رہی تھی اور ناجانے اس بس کی منزل کہاں تھی جس کا مسافر صرف اور صرف میں تھا خون جمع دینے والا ایک خیال میری روح کو اندر تک جھنجوڑ دیا کیا میں کبھی اندھیرے کوہرے اور رہسیے سے بھری اس کالی دنیا سے باہر نکل پاؤں گا کیا نہیں لوہے کے پیے سیٹ کھڑکیاں ساری چیزیں سب کچھ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی ان ساری آوازوں سے مل کر جو ایک آواز بن رہی تھی وہ ایک کراتی ہوئی چیخ تھی میں نے سوچا کہ اس بس نے اس دنیا میں آخری سفر کب کیا ہوگا کتنے سال کتنے زمانے پہلے ایسا میں نے اس لئے سوچا کیونکہ آج وہ جس سفر پر تھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی یہ میری پریچی دنیا کا سفر بلکل نہیں تھا کئی بار میرے جی میں آیا کہ باہر چھلانگ لگا دوں اور جتنا مشکل ہو سکے میں اس بس سے دور چلا جاؤ نہ جانے کون سی بلائے تھی جو اس میں میری ہم سفر تھی لیکن میرے ارادے کو اس جھجک نے روک دیا کی کیا پتہ باہر کوہرے بھرے اندھیرے میں کیا تھا سمجھ میں نہیں آیا کی خطرہ زیادہ کہا تھا بس کے اندر یا بس کے بہر ابھی میں اسی پشو پیش میں تھا کہ بس ایک زور دار چرمراہٹ کے ساتھ روک گئی اسے رکتے ہی اس کا انجن بھی خاموش ہو گیا اور مانو چاروں اور ایک سنناٹا سچا گیا اس خاموشی میں ہزاروں جھنگوروں کی آواز تھی پھر مجھے کہیں دور گدڑوں کی آواز سنائے دی اور کچھ دیر بعد چپی فیل گئی بس سے نکلنے کے بعد میں آنکھیں فارڈ فارڈ کر سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ میں کہاں آگیا ہوں مگر کچھ میں نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا میرے پاؤ میں کاٹے چھوڑ رہے تھے اور کہیں کسی آبادی کا کوئی آثار نہیں تھا یہاں تک کی مجھے ایک نننی سی جھوپڑی تک نظر نہیں آئی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کی بس نے مجھے کہاں لا کر چھوڑ دیا ہے میں بس چپ چپ کھڑا چاروں اور دیکھ رہا تھا تبی اچانک ایک احساس ہوا کہ میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا میں نے فورتی سے جب پلٹ کے پیچھے دیکھا تو سیوائے سنناٹے کے علاوہ وہاں پر کچھ نہیں تھا مگر میں نے اس کے ہاتھ کی تھنڈک کو محسوس کیا ہوا تھا اچانک ہی میرے رونٹے کھڑے ہو گئے اور دہشت سے میرا روم روم سیہر اٹھا میرے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا کہ آخر اس بھوتیا بس نے مجھے کہا لا کر چھوڑا ہے چاروں اور جب اپنی نظرے دوڑائی تو وہاں کچھ نہیں تھا بس ہر جگہ سناٹا اور ویران ہی تھا اس کے علاوہ کچھ بھی دیکھ پانا ناممکن تھا میں نے فورتی سے بھاگنا شروع کر دیا میں صرف بھاگے ہی جا رہا تھا نہ جانے کتنی دیر بھاگنے کے بعد مجھے کچھ روشنی نظر آئی تو میں اس طرف بھاگا اور سچ کہوں اس روشنی کو دیکھنے کے بعد میرے اندر بھی امید کی روشنی چمکنے لگی وہ شاید کچھ اس طرح کی تھی جیسے ریگستان میں بھٹکتے ہوئے کسی پیاسے کو پانی مل جائے لیکن جیسا ہی میں اس کے قریب پہنچا تو اتنی ہی گھیری میری نیراشا بھی تھی کیونکہ میں نے خود کو ایک سمشان میں پایا نہ جانے کتنی چیتاؤ سے نکلتی ہوئی لپٹے آکاش کو چھونا چا رہی تھی عجیب تماشا تھا ایک کھیل تھا آشا اور نیراشا کا امید کی اگلی کرن تب چم کی جب میں نے وہاں ایک انسان کو دیکھا شاید وہ سمشان میں چیتاؤ کی نگرانی کرنے والا تھا وہ جو بھی تھا لیکن انسان تھا میں نے اسے آواز دی ایک چیتا میں انگاروں کو ایک باس سے پلٹے ہوئے اس نے میری طرف گھوم کر دیکھا بد ہواسی کی حالت میں چیخ جو مجھے یاد نہیں وہ اس کی تھی یا میری تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی دوستو یہ کہانی میں آپ لوگوں کو کیا اچھا لگا اس کے بارے میں نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھول چینل پر نئے ہو تو بینہ سبسکرائب کیے مت جانا ملتے ہے ہماری اگلی ویڈیو میں